کرو پوچھو ایک ایک کر کے مانچل کی جو گھٹنا گرم چل دی ابھی بھی دیکھیں وہاں جو ہوا پہلے ہمارا امیدوار انہاں سوا میں ابھی شیخ سنگھو جی کا حمین چھے ووٹ ہماری پارٹی کی وہ اروڈی کینڈرٹ کے پاس گئی بڑا دربا کے پورن ہوا وہ کیونکہ ہمارچل میں ہمارچل کی سنسکرتی میں کبھی نہیں سنا ہمارچل میں تو جو بات ہے وہ ہمارچل پر ہمارچل پر ہمارچل دلاشتی پرسٹ ٹائم ہوا ایسا دنہوں جو اس کے پاس سپیکر نے جو پھینچنا لیا تو وہاں پر جو آپس میں مت بیت تھے تھوڑے موٹے وہ ہم نے پریاس کیا دور ہو گئے آپس میں ان کے پاتھ کرائی ہے اور اب جو ہے مجبوطی سے لوگ سواگت چنام لڑیں گے سر بی جے پی کی ورکنگ زیادہ اچھی ہے کانگرس ہے سر بی جے پی کی ورکنگ بہت اچھی ہے یہ پرتبہ سنگھ نے کہا ہے اور انہیں کہا ہے اگر کہتے ہیں تو ان کے کہنے سے نہیں ہوتا کہ سب کو سرکار پانچ سال چلے گا نہیں کسی کسی نے کہا کسی سرکار یہ کہا تھا کہ پوچھا تھا یہ سوال اور بلکہ ایک نے پوچھا تھا کتنے سال پانچ ساتھ میں نے کہا یہ ہائیپاثرٹیکل سوال ہے آج کے دن چیف نسٹر یہی ہے اب ان کے سوال کا ان کے پوچھو میرے سوال میں نے پوچھو دوسرے کو کس کے کیا سوال کرتا ہے پانچ سال سرکار جنتہ نے چلانی ہے چلائے گی تو اس پہ آپ کیا کہیں گے جب آپ لوگ ان کو منا کے آ چکے ہو آپ کہہ رہے ہو کہ نراج کی دن وہ دور ہو پارٹی کی سرکار رہے گی ہم نے یہی کہا کانگرنس پارٹی کی سرکار رہے گی پانچ سال اور اب بھی پھر ان کا ایسا بیان آ رہا ہے کمیٹی بنائی ہے کیا وہ تین صدر سے اکلیر ہوگے ہیں نہیں اب بڑھائیں گے صدر سے نام تو آگے لیکن بکلیر کرے ہیں ملنے آئے تھے رات کو جہاں پر جو ملنے آئے تھے ملنے آپ کو کیا اطراز ہے اس میں میں پوچھ رہا ہوں نے کہا کس نے کہا کسی نے کسی نے کہا کس نے کہا کس نے کہا آپ اپنی طرف سے اپنی کہانیاں بنا لکھتا آپ نے سوال بنا لکھتا کس نے کہا دکھاؤ میرے کو سب کوئی ٹھیک ہے ہوتا صاحب وہاں ہوتا صاحب سب ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے کسی کو اطراز نہیں ہے کسی سے ملیں آپ اس میں ساتھی رہیں اس میں کیا مل سکتے ہیں ہوتا صاحب ابھی ہماری میری بات رہی ہے راج اندر رانہ جی سے وہ کہہ رہے ہیں کہ all mla's are not comfortable with the chief minister انہوں نے صاحب صاحب کہا ہے میری بات رہی ہے کوئی نہیں کہ ان کو ہوگا اور بکرمہ جتنے کے ساتھ ہم میٹنگ کر رہے ہیں انہوں نے کنفرم بھی کیا ہے کوئی بات نہیں میرے کیا بات ہے لیکن جب چہرے پہ بات آ رہی ہے تو کچھ بچار ہو سکتا ہے کس بات کہا چیم منسٹر میں کہہ چکا ہوں آپ کو کانگرس کی سرکار رہے گی وہاں آج ہمیں جی منسٹر سکو ہیں بدل سکتے ہیں اگر بدائک چاہے ہیں آج ہمیں سکو ہیں کل کا کچھ اور سکتے ہیں آئی پاٹیٹیکل سوال ہوں گا میں کبھی جواب دیتا نہیں تو اپنے آپ یہ سوال بنایا جائے جواب دی جائے کیا مطلب ہے جو میں نے کہنا تک ہے چکا ہوں جو آپ ٹھے بدائک ہیں 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 ٹھے ٹھے عیم ٹھے 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 ہی ٹھے ٹھے آج جی آجاؤ پارٹی پارٹی کی جارک بات ہے لیکن جاتاک سردستیا کا سوال ہے اور تو کوٹ کے وہ کوٹ میں جا رہے ہیں اکمان میں جو پڑھا ہے کوٹ پیشتہ کرے جیسی ضرورت پڑھے گی سب کل نہیں ہے اور کل رات کو تو آیا ہوں اب کیا کرنا جا ہوا میں دلی جا رہا ہوں تو پھر وہیں رک جانا ساتھا نہیں کیوں آیا بھائی پھر واپس کیوں آیا تو وہیں رک جاتا ہی ہر بات تمہارے کو بتانا ضروری نہیں ہے بھائی آپ نے بات کرتا ہوں اور پوچھے پجاب کے جو سی ال پی لیڈر ہے پرتاب سنگھ باجوا انہوں نے کہا ہے پرٹبا سنگھ کے ریاکشن آیا ہے کہ انہیں سٹیٹ پریزیدنشپ چھوڑ دینی چاہیے کس کو باجوا ساکھ باجوا ساکھو میں تو نہیں کہا ہے کسانوں کو نیائے ملنا تھی بھائی بھائی تب ایسے اللہ اللہ کا ہے ہانتے ہیں کہا تھا میں نہیں سمجھا جائے میں تھا نہیں اس ٹائم آس کو ہے پتہ نہیں کیا سٹیٹمنٹ جائے میں نے کوئی پتہ نہیں ہے کہ میں تھا نہیں میں نے وہاں ہی ماچل گیا ہوا تھا سر وکرم عادتہ جی کو دلی بلایا ہے کیا ہائی کمانے اسی سلسلے میں وکرم عادتہ جی کو سر دلی نکل گئے ہوئے دلی اپنے کام سے گئے ہو گئے ہو کوئی یہ تھوڑا یہ ہے آپ کے ساتھ ہی جا رہے ہیں کہاں ہے مکرم عادتہ جی آپ کٹے جا لے گا سر برجٹ سیشن کو لے کر کے ہری آڑا کیا تمیار کس نے پترکار ملا دیا تھا رہے ہو یہوں بتا دے منے کوئی بات رکھے آپ نے سٹینڈری رکھے کون کسی کے ساتھ جا رہا ہے کیا نہیں جا رہا ہے جو بات سوال پوچھ رہے ہیں وہ پوچھو نا یہ کوئی سوال آئے گا تو بارہ ملنے آرہے ہیں سر کس کو کس کو کہاں پتہ نہیں میرے پہ کوئی نہیں سر بکرم عادتہ جیس کی طرف سے خیصلہ لیا گیا ہے جو کسان آندولن میں کسان کے پروڈکشن کر رہے تھے ان کے جو یوں آئے ان کے پاسپورٹ اور ویزہ رد کر دیئے تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں تو پڑا سی بیٹھا ہے وہ اس کے کہنا سے لے رہا ہے تو سوال کمال کر رہا ہے کمال کر رہا ہے منہ دیکھتا نہیں منہ جانتا نہیں یہ اس کا اس کا دیکھ اتنے پڑا سم بیٹھا ہے اس کا پاسپورٹ جا پت ہو گیا اس کے کہنے سے کہہ رہا تو نہیں نہیں اس کا پاسپورٹ دو دنی پہلے کمال کر لیا ہے سر تین دن ہو گئے جو گندر شرمہ ڈی ایس پی کی پیش کر رہی ہے ہر چینل سے چلی ہے جو گندر شرمہ ڈی ایس پی نے بائٹ دی ہے کرکیٹر جو تھا اور لگاتر ہر چینل سے چلی ہے ایسا ہے کہوال کسانوں کے نہیں یہ جو ہے الگ الگ لگا کے پولیس رپورٹ جو جا رہی ہے ویریفکیشن کے لیے اس میں اور اسی واسطے کے لوگ بھارت پلائن کر رہے ہیں ان کا پاسپورٹ جا ان کا پریاس ہے ایک دباؤ کی نیتی بنا رہے ہیں میں وہی کہہ رہا ہوں جیسے اس کا پاسپورٹ بیٹھا ہے اس کا بھی کر دیا اس کا لگ دیا اگریریان اور ٹربل میکر کسی جو کسان اندار میں کوئی تھا اس کا ٹربل میکر لگ دیا اب وہ اس کو جب کریں گے نہ کریں گے لیکن جب پاسپورٹ اتھارٹی جو ہے ایک بار رپورٹ بھانگتی ہے پولیس کی پولیس کی رپورٹ جائے گی پولیس کی رپورٹ یہ جا رہی ہے اب جو جس کا بھی ہوگا وہ کیا سمجھا دیتا ہے اپنا اپنا پاسپورٹ اتھارٹی کی ہوتی ہی نہیں ہوتی ہے کہ وہی پہلی سے تیسری کچھا تک کے بچوں کی کسی کا پتہ لگ دیا تو اچھی بات ہے اس نے بتا دیا میں نے بتا دیا گیا میں کہہ رہا ہوں پہلی سے تیسری کچھا تک کے بچے باون پیس دی کم ہو گئے ہریانے کے سرکاری سکولوں میں اس پر آپ کوش کہیں گے نہیں اچھ میں بھی جو ہائر ایڈوکیشن میں ہیں اس میں بھی جو ہے سمجھو اٹھارہ سے تیسری تال کے اوبر میں جو ہائر ایڈوکیشن میں جانا چاہیے ہیں ان میں بہت بڑی باری ڈروپ ہے یہ اس کا مطلب شکشہ کا جوالہ پھٹ گیا ہریانے میں یہ جو آج کی موجودہ سرکار ہے یو آو کے ساتھ کھلوار کر رہی ہیں اور آگے بگر پڑی لکھی یو آ شکتی اٹھارہ کر رہے ہیں میں تو پہلے اٹھا چکا ہے میں نے اٹھایا تھا یہ سوال میں نے بھی اٹھایا تھا میں نہیں اٹھایا تھا تاکہ میں اس ٹائم کا کہ بھئی یہ غلط ہے کیونکہ جو راجستان سے ندیاں آتی تھی اور فلو کے ان پہ دو راجستان نے ڈیم لگا لیا جبکہ ایگریمنٹ ہے پنجاب کے ٹائم کا کہ بھئی ان پانی ہوگا یہاں پر جیسے ایک اور ڈیم بنایا ہونا سابی ندی پہ اب سابی ندی کا پانی آتا نہیں راجستان نے بنا لیا ہے ڈیم اسی طرح کسناوٹی ندی پہ اس طرح دوہان ندی پہ جو راجستان سے آتے تھے سرپلس پاٹر ان پہ انہوں نے ڈیم بنا لیا ہے تو ہم یہاں سے وہاں دے رہے ہیں ان کو وہ ہمارا پانی روک رہے ہیں ایگریمنٹ کر کے ہم آئے مہمویسان کے وہاں سے دے رہے ہیں جبکہ ضرورت ہم آنے کو یہاں پر ہے جیسے مکہ متری جی نے کہا کہ بھی سرپلس وارٹر ہے فلڈ وارٹر فلڈ کا وارٹر ہے سرپلس وارٹر ہے اسی کے لئے دادو پرنلوی نہر بنائی تھی تاکہ وارٹر ٹیبل اوپر آ جائے وہ نہر تو آٹوا دی راجستان میں دینے گلت ہے اور وہیں میں نے کہا تھا بھی یہ ہمارے کا منظور نیس کو رد کرنا چاہیے پھر میں شملا جانے سے پہلے میں اٹھا چکا تھا کروٹنگ جن کی ہوئی ہے سپیکر نے فیصلہ لے لیا ایسا کروٹنگ پہ نہیں دیا ہے راج سباہ میں کوئی وپ جو ہے لاغونی ہوتا ہے ووٹنگ کے لئے لیکن جو نشکاشن ہوا ہے وہ فائنس بل پہ انہوں نے مطلب وپ کو اویل نہ کی ہے وپ کی اس باستے ہونا سمجھے نہیں کتنے وہی ہے جو میں پہلے کہتا رہا کی چار واقعی نیتی ہے چل رہے ہیں جس کی نیتی تھی کرجا لو گھی پیو مرنے کے بعد کوئی نہیں پوچھتا ان کو کوئی چمتہ نہیں ہے کرجے پہ کرجا لے رہے سرسٹھ ازار کروڑا ایس پیزٹ بھی کرجا لے رہے ہیں کرجے میں ڈبانے کا کام کیا ہے انہوں نے کام کوئی بھی نہیں کیا کہیں بھی وکاس کا کارے نہیں ہو رہا جہاں دو ہزار چودہ میں ہمارے پردیش پرکتی وقتی آئے پرکتی وقتی نمیش میں نمبر ایک تھا آج بے روزاری بے نمبر ایک ہے انویسٹمنٹ آئی نہیں رہی انویسٹمنٹ آئی نہیں رہی پچھلے نو سال سے ہر بجٹ میں کہتے ہیں کہ ہم سارے جلوں میں میڈیکل کالیج بنائیں گے ایک بھی میڈیکل کالیج پیسہ ہی نہیں گئے پیسہ ہی نہیں ہے جو انہوں نے دکھایا نا اپنا ابھی ہمارے خرچے کا جو دیا ہے انہوں نے اس میں آج ان کے پاس پیسہ ہی کچھ نہیں ہے کہاں سے بنائیں گے دس سال میں ایک ہی تو ریلوی نائن نہیں بنائی انہوں نے ایک ایک میٹرو کا پول بڑھانے کا کام نہیں کیا کوئی بڑی یونیسٹی لے کے آئے نہیں کوئی بڑی سنسطہ بڑھائی نہیں اور پرستیٹی یہ ہو گئی ہے ہسپتال میں جاؤ تو ڈاکٹر نہیں سکول میں جاؤ تو ماسٹر نہیں دفتر میں آؤ تو کلم چاری نہیں یہ آپ کے سامنے ہے ان کی اور بجٹ کی میں بتاہتا ہوں آپ کو ستیٹی آپ کی دیکھیں ان کا کل ریونیو ریسیپٹ جو ہے وہ ایک لاکھ سولہ ہزار چھہ سو انتالیس روپے کا ہے جو کی ریونیو ریسیپٹ کی جو اس میں سے ایک لاکھ سولہ ہزار چھہ سو انتالیس روپے یوٹلائز کریں گے یہ سیلری پینشن پریپیمنٹ ڈیپٹ آف انٹریسٹ جو کی سارے اس کا نائٹی تری پائنٹ تری ہے پرسنٹ جو ہے وہ یوٹلائز کریں گے اس کے لیے مطلب سیلری کے لیے پینشن کے لیے ریپیمنٹ آف ڈیک انٹریسٹ جو کی نائٹی تری پائنٹ تری ہے ریونیو ریسیپٹ کا اور ریونیو ریسیپٹ اس کا ٹوٹل بجٹ کا فیفٹی سیون پائنٹ تری پرسنٹ رہی تو کیا بچے گا ریونیو ریسیپٹ جو اتنے ہیں اور ریونیو ایک ایک لاکھ سولہ زار چھے سو تالیس کی ہیں اور ریونیو ایکسپینڈیچر جو ہے وہ ایک لاکھ چونتی زار چھے سو چپن کروڑ کا ہے اور ریونیو دیفیشٹ جو ہے وہ سترہ زار آٹھ سو سترہ کروڑ ہے اس کا مطلب یہ ہے کی روز برہ خرچہ چلانے کے لیے بھی فرکار کے پاس پیسہ نہیں ہے سٹھ سٹھ ہزار ایک سو تریسٹھ کروڑ پہ انہوں نے کر جا لیا ہے اور ریپیمنٹ جو ہے اس میں سے چونسٹھ ہزار دو سو اسی کروڑ کی ریپیمنٹ ہے مطلب پرنسپل انتالیسزار ایک سو انتالیس کروڑ اور پچیس ہزار چارسٹھ والیس کروڑ انٹریسٹ اس کا یہ ہے تو کیا بچا ہے اس میں آپ کے سامنے جو یہ انفلیٹڈ انفلیٹڈ بزٹ دیتے ہیں ہر باری انفلیٹڈ بزٹ دیتے ہیں تو آری میں بزٹ کر جاتا ہے ان کا جیسے کیپیٹل ایک سپنڈیچر ہے کیپیٹل ایک سپنڈیچر چیس ہزار نے کہا چھوون ہزار انہ پچپن ہزار چارسو بیس کروڑ پیا کیپیٹل ایک سپنڈیچر کا دکھا ہے تو کی جو کی ٹوٹل بزٹ کا ٹوئنٹی نائن پائنٹ ون پرسنٹ بنتا ہے لیکن اس میں سے انتالیس ہزار ایک سو انتالیس کروڑ جو ہے وہ تو ری پیمنٹ آف لونز اس میں چرہ جائے گا ایڈوانسز میں تو بچا کتنا سولہ ہزار دو سو اکاسی کروڑ کیپیٹل ایک سپنڈیچر کا سولہ ہزار اکاسی کروڑ پر بچا ہے کھل سولہ ہزار دو سو اکاسی کروڑ اب ستر ہزار کروڑ سے شروع ہوا ہے دو ہزار چودہ میں ہمارے پر جو لون تھا وہ جو انٹرنل بجٹ انٹرنل لون وہ اب تین لاکھ سترہ ہزار نو سو بیاسی کروڑ پہنچ گیا ٹوٹل بجٹ جو ہے ٹوٹل کر گیا جو ہے وہ چار لاکھ کیاون ہزار کروڑ ہو گیا تو کردے پہ بڑھانے دبانے کا کام کیا ہے کیونکہ انٹرنل دیپ تو دکھاتے ہیں لیکن جو سمال سیونگ کا ہے جو پیسہ بجلی بورڈ کا دینا ہے بجلی کمپریے کا دینا ہے یہ دکھاتے نہیں بجٹ میں تو کسی نہ تو بھکاس کے لیے پیسہ ہی پاس نہ جو یہ کسی نئے پروجیکٹ کے لیے نیشنل آئیوے کی بات کرتے ہیں نیشنل آئیوے جتنے بنے ہیں وہ نمپے پرسنٹ جو ہے نیشنل آئیوے ہبارے سما کے سینکشن ہے اب تو ٹول لگاتے ہیں وہ دیتے ہیں سک מכنے کی بہتر ہے ہمھی لگاتے ہیں سکنے کی بہتتا ہے ہم نے یہ دکھاتےทہ یہ بچے تینکل اور ہم نے آپ یہ پیسہ کرو کردہ لیتے رو گی پیتے رو ترنے کیسے پہنے ہیں ترنے کیسے پہنے ہیں میں جواب ہی نہیں لیتے جواب ہی نہیں لیتے جیسی بات کو میں کہوں گا نا میں تو یہ بیٹھا دیکھا ترے پاس یہ میرے کو ملا تھا بھی بولا جی میرا پاسپورٹ جب تو گیا میں تو جب نہیں ہویا اس کے بعد سے ہر چینل پہ چل رہی ہے ہر کوئی چل رہا ہے میں جب میں کہہ رہا ہوں گلت ہے یہ اس کے ساتھ موسیقی 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 موسیقی